اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا صحابہ کرام سے اتدرون عمل مفلس کہ مفلس جو ہے وہ کون ہوتا ہے مفلس اب ہم اپنی زبان کے اندر اگر اس کو کہنا چاہیں کہ ایسا آدمی جو کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے مطالق جواب ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو المفلس فینا ملا درہما لہو ولا متا کہ مفلس ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی درم نہ ہو نہ ہی اس کے پاس کوئی سوان ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امت یأتی یوم القیامت بسالات وصیام وزکاة کہ نہیں میری امت کے اندر جو مفلس ہوگا وہ ایک ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة اپنے ساتھ لے کر آئے گا مطلب یہ کہ اس نے یہ تمام نیکیاں کی ہوں گی یہ تمام اس کے پاس عمال جو ہیں وہ موجود ہوں گے مگر اس کے ساتھ کیا انتظام ہوگا کیا اس کے ساتھ ہوگا وَيَأْتِي قَدْ شَطَمَ حَاذَا وَقَذَفَ حَاذَا وَأَقَلَ مَالَ حَاذَا وَصَفَقَدَمَ حَاذَا وَدَرَبَ حَاذَا تو اس نے یہ عمال بھی کی ہوں گے لیکن ساتھ میں ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کے اوپر الزام لگائیں ہوں گے کسی کا جو ہے نہ حق مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا تو یہ جو جتنے بھی گناہ ہیں یہ اس نے دنیا کے اندر کی ہوں گے یا ان میں سے کوئی ایک ایسا اس نے گناہ کیا ہوگا میں دوبارہ ان کو رپیٹ کرتا ہوں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی گالی سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا آج کل ہمارے ایک معاشرے میں ایک عام سی بات بن گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں تو وہ گالیاں نکالنے میں بہت احتیاط نہیں کرتے فوراں ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو چھوٹے کیا بڑے کیا فوراں ہی لوگ جو ہیں دوسرے کو گالیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ مسلمان کا جو ہے عمل وہ اس طرح کا نہیں ہوتا مسلمان کبھی کسی کو گالی نہیں نکالتا اب یہ امت کے مفلس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بندہ پہنچا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کے پاس نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں اس نے زکاة بھی دی رہی ہے مگر اس نے کسی کو گالی دی ہے کسی کے اوپر اس نے الزام تراشی کی الزام تراشی میں بھی ہم لوگ بلکل خیال نہیں کرتے اسی طرح اس نے کسی کا مال کھا لیا یا کسی کا اس نے خون بھایا یا اس نے کسی کو مارا پیٹا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتی اب اس نے یہ کیا اور قیامت کے دنہ وہ پہنچ گیا اور اب اس کے ساتھ کیا نظام ہوا کہ یہ تمام لوگ آئے اور انہوں نے اس سے اب اس آدمی کی یہ نیکیاں کھینچنی شروع کر دی کہ اس کے جو نمازیں تھیں اس کے جو روزے تھے اس کی جو زکاة تھی وہ لوگ آئے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی جن کو اس نے گالیاں نکالی تھی یا مارا پیٹا تھا یا کسی قسم کا ان کو اوپر الزام لگایا تھا وہ آدمی آیا اور اب اس کی نیکیاں لینی شروع کر دی اب نیکیاں اس کے پاس تمام ختم ہو گئی کیونکہ اس نے جتنے لوگوں سے زیادتی کی تھی وہ اپنا بدلہ قیامت کے دن اس سے اس کی نیکیوں کی صورت میں لے چکے اب نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگ اس کے پاس آئے کہ بھائی ابھی بھی حساب کتاب باقی ہے تم نے ہمارے سے زیادتی کی تھی ہمیں گالی دی تھی ہمارا مال کھایا تھا ہمارے پر الزام لگایا تھا تو اب اس آدمی کی حالت یہ ہوگی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ اچھا نیکیاں نہیں ہیں تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہم تمہیں اپنے گناہ دیتے ہیں تو اب یہ آدمی آیا تھا اپنے ساتھ نیکیاں لے کے نماز لے کے روزے لے کے زکاة لے کے اور اب اس کا حال کیا ہوا کہ وہ اس کے روزے نمازیں زکاة سب لوگوں نے لے لیں اور اب اس کے اوپر اپنے گناہ لازنے شروع کر دیئے اور پھر حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں الفاظ آتے ہیں کہ اب یہ گناہ جو ہیں یہ تمام اس کے اوپر لات دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو آپ لوگ اس حدیث سے ایک سبق سیکھنے کی کوشش کریں کہ انسان کے لئے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے صرف نمازیں پڑھنا کافی نہیں ہے صرف روزے رکھنا کافی نہیں ہے صرف اور صرف جو ہے زکاة دینا کافی نہیں ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے دوسروں کہ حقوق کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کسی کے ساتھ ناجائز نہ بات کرنی چاہیے نہ کسی کو ناجائز گالی نکالنی چاہیے بلکہ گالی تو نکالنی بلکل اسلام کے اندر گالی دینے کا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے گالی دینے والا جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ کر رہے اسلام نے اس کو یہ چیز نہیں سکھائی نہ اسلام اس چیز کی اس کو اجازت دیتا ہے اور اسی طرح کسی کو پر الزام تراشی الزام تراشی بھی ایک گناہ ہے اور اس سے بھی ہم سب کو جو ہے وہ بچنا چاہیے کیونکہ جب بھی انسان کسی پر الزام تراشی کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہو چکا ہوتا ہے اور اس طرح کا عمل وہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم نیکیاں بھی کریں اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے تمام عمال کی حفاظت کریں کہ جب ہم قیامت کے دن جائیں اللہ تبارک وطالعہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس آدمی کی طرح کا معاملہ نہ ہو کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفلس کہا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ روزے نمازیں زکاة اچھے عمال لے کے آئے گا مگر چونکہ اس نے لوگوں کو برابلہ کہا ہوگا لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہی لوگ آئیں گے اس سے تمام جو اس کی نیکیاں ہیں وہ چھین لیں گے اور پھر لوگ آئیں گے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اپنے گناہ اس کے اوپر لادنے شروع کر دیں گے اور وہ انسان جو ہے وہ نیکیاں لے کے آیا اور گناہ لے کے جہنم کے اندر داخل ہو گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب کرے اور ایک دوسرے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے اپنے والدین کا خیال رکھیں اگر وہ بزرگ ہیں تو ان کی بات کو سنیں کبھی ان کی بات کو یہ مت سمجھیں کہ جو والدین کہہ رہے ہیں وہ بات آپ کو نہیں ماننی یا ان کی بات جو ہے وہ پرانے دور کی ہے فائدہ مند نہیں ہے اس طرح کی باتیں کبھی مت سوچیں اپنے والدین کی ہمیشہ بات سنیں بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کریں کیونکہ یہی نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب اتا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ